کریم میں اللہ پیغمبر کو کہتے ہیں وَشَعَوِ رَحُمْ فَلَمَر صحابہ سے مشورہ کیا کریں رائے میں پختگی آئے گی کاموں میں شریک ہوں گے ذمہ داری پیدا ہو جائے گی فَإِذَا عَظَمْتَا اور جب کام کرنے پر آئے فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهُ بَرُوسَ صِرِفَ اللَّهُ بَرُوسَ اس لئے علماء کہتے ہیں کہ مشورہ اپنے باپ کو بیٹوں سے بھی کرنا چاہیے خانگی امور میں خاون کا بیوی سے بھی مشورہ جائز ہے خانگی امور میں اور فن کے ماہرین سے مشاورت فقعہ کہتے واجب ہے علم کا مشورہ علماء سے سفر کا مشورہ زیادہ سفر کرنے والے جہاندیدہوں سے کاروبار کا مشورہ تجار سے جو جس فن کے ماہرین ہیں ان سے مشورے میں فائدہ ہوگا لیکن مشورہ بھی ہوا سب کچھ ہوا اسباب بھی بظاہر اچھے تھے لیکن نتیجہ اچھا نہیں آیا یہ اللہ کے اختیار میں ہے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْعُمُورِ انجام اور آخری نتیجہ اسی کے ہاتھ میں ہے کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل دڑکتے ہیں کسی کا عمر بھر رونا یو ہی بیکار جاتا ہے علماء کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہنے تھی کہ آپ نے مشورہ دیا تھا یہ کیا بات ہے مشورہ دیا تھا کوئی لکڑی سے تو نہیں منوائے تھا اس لئے علماء کہتے ہیں کہ مشورہ ماننا بھی ضروری نہیں وہ جو مشور واقعہ ہے حضرت مغیس کا اور بریرہ کا کہ ایک خاتون کنیز تھی اور وہ آزاد کی گئی تو یہ قائدہ ہے کہ کنیز جب آزاد ہو جائے تو غلامی کے دور کا جو نکاح ہے وہ برقرار رکھنا یا اسے ختم کر کے نئے نکاح کرنا اسے اختیار ہوتا ہے اسی ایک خاتون تھی اس کا نام بریرہ تھا اور وہ آزاد کی گئی تو اس کے خاون کا نام تھا مغیس اس خاتون نے اس سے انحراف اختیار کیا اور اس نے کہا کہ میں نہیں شادی کروں گی مغیس اس کے پیچھے روتا رہتا تھا کانیدورو خلفہا فی سکت مخاری میں گلی کو جو میں بریرہ بریرہ کرتا تھا اس کو پروائی نہیں تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا مجھے تعجب ہے کہ مغیس کا دل بریرہ کی محبت سے بھرا ہے اور بریرہ کا دل مغیس کی محبت سے خالی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ جب مغیس کا رونا دونا بہت بڑھ گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بھلایا اور کہا کہ بس اسی کو اختیار کرلو یہی ٹھیک ہے کہاں جا رہی ہے دیکھو وہ قریص تھی عمر پر لوگوں کی خدمت کی تھی بات دی رہی تھی لیکن نبوت کی برکات سے اللہ نے کتنا علم دیا تھا پیغمبر سے پوچھا کہ اتعمرونی امتشاورونی یہ حکم نبی کا یا مشورہ ہے آپ نے کہا حکم نہیں دے سکتا ہے اللہ نے اجازت دیئے آپ کو مشورہ دیتا ہو اس نے کہا سم لا اتواویوہا پھر مشورہ ماننا میرے لئے دشوار ہے علماء نے اس واقعے سے یہ استدلال کیا ہے کہ استاز بھی مشورہ دے زور نہ لگائے باپ بھی جب مشورہ دے تو کہے کہ یہ اخکام نہیں ہے یہ مشورہ کے درجے میں ہیں اگر آپ اس میں خیر سمجھتے ہیں تو مال لیں چونکہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں ان باتوں کو جی میں نے مشورہ دیا تھا اور نہیں مانا ہو بابت تیرہ مشورہ نبی سے بڑھ کر رہ گیا یہ ایک علیدہ بات ہے کہ عموماً اقابر و اصلاف اور مزرگان دین کے ارشادات میں اللہ تعالی خیر ڈالتے ہیں اور عموماً ان کے خلاف ورزی سے سنگین صورت پیش آ جاتی ہے ایک بہت مزرگ عالم تھے اور سچ مچ عالمی دین تھے باعمل وہ اپنے بیٹے کو دارلوم دیوبند بیج رہے تھے اس زمانے میں صرف دارلوم دیوبند ام المدارستہ اور دینی اداروں کا اور علوم عالیہ کا منبہ اور مرکز تھا ان کا ایک شیخ سے تعلق تھا نہ جارے کہ اس شیخ نے کیوں کہا کہ دارلوم دیوبند نہیں بیجے ایک ہی بیٹا تھا ان کا یہ خیال ہوگا کہ اپنے پاس رکھیں ان کو بہت ناغوار گزرا اور انہوں نے کہا اس میں شیخ کا کیا کعب ہے دارلوم دیوبند اہل التوحید و سنہ کا قبلہ و کعبہ ہے دارلوم دیوبند ہر شرک ہر بدت اور بیدینی کا مقابل ہے دارلوم دیوبند انبیاء اور مرسلین کی تعلیبات کا برکز ہے چنانچہ انہوں نے بیٹا بیج دیا خدا کا کرنہ یہ تھا کہ وہاں کوئی فساد ہو گیا تھا کسی جگہ جھگڑا و قتل و غلطگیری ہو گئی تھی بدقسمتی سے اس تعلیم علم کا نام اس میں آ گیا اور وہ جیل چلا گیا وہ بزرگ علیم دین کو جب پتہ چلا تو سر جھکا ہے اور نے کہا شیخ نے منع کیا تھا میں تو علم کے پیندار میں اور علم کے نشے میں تھا ان سے دعا کروائی کہ حضرت ایسا ہوا وہ بزرگ علی دین اتنے اسرار نہیں کرتے نہیں کہا میں نے کہا تو آپ نے یہ غلط بات ہے وہ بزر نہیں ہوتے وہ تو وکیل ہوتے بے رشتر ہوتے ہیں بزرگ علی دین نے کہا اچھی بات کہیں مان لی بہت اچھا نہیں مانی تو بہت اچھا اور انہوں نے بہت افسوس کیا فورا دعا فرمائی کہ اللہ بخیر و آفیت نکال لائے پرائے ملک ہے دستان دور ملک ہے لوگ گاؤں سے باہر نہیں نکال لائے